اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جو لوگ پریشان ہیں لباک ان کے پریشانی دور کریں جو لوگ مزافر ہیں لباک ان کو ان کی منزل تک پہچا ہے لباک سب کو اپنے اکسیمان میں رکھیں آمین تو آج امی جان بنا رہی ہیں دیکھ دیکھ یہ سٹائر میں بریانی اور یہ ان کا طریقہ ہے ان کا اپنا انداز ہے تو پھر میں نے میگوں کا ٹھیک ہے چلیں صحیح آپ بنائیں پھر میں آپ کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوں تو امی جان نے تیل کو جو ہے گرم کر لیا تھا اس کے بعد ٹیمارٹر ہری میرچی اور لیمن جو تھے وہ سلائس میں کاٹ لیا تھے اور ان کو جو ہے تھوڑا سا انہوں نے بھون لیا تھا تیل میں پھرائی کر لیا تھا اور سوفٹ کر لیا تھا ان کو تھوڑا اور سوفٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ان کو تھوڑا سا اس کے اندر یہ جو ہے سوفٹ ہو گئے تھے پھر اس کے اندر جو ہے ہم نے بریانی مسالہ شامل کر لیا تھا اور اس کے علاوہ جو چکن اور آلو جو تھے اکثر کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن کی اور آلو کی بریانی بہت زیادہ بنتی ہے تو چکن کا اور آلو کا جو مسالہ تھا وہ ہم نے علیدہ سے بنا لیا تھا ساتھ اس کے اندر ہم نے ہری میرچی شامل کر دی دی اور آلو اور چکن جو تھے وہ اچھے سے کر لیا تھے اور اچھے سے بنائی ہو گئی تھی اور دوسری طرف جو ہے ہم نے ٹیمارٹر کا جو مسالہ تھا وہ بھی تیار کر لیا تھا پھر جو چکن اور آلو تھے پھر ہم نے یہ اس مسالے میں شامل کر دی دی اور بلکل نیا انداز تھا بریانی بنانے کا امی جان کا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ریسی بھی شیئے کے جائے اچھا چکن اور آلو کا جو مسالہ ہے یہ آپ کے اوپر حضب زائکا ہے جیسے مرضی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ گھر کے مسالوں سے بنائیں یا باہر کے مسالوں سے بنائیں یہ آپ نے اپنے اپنے زائکے پیٹی پینٹ کرتا ہے جیسے مرضی آپ اپنا زائکا بنا سکتے ہیں لیکن جو ہے ٹیمارٹر اور ہری میچے اور سلائس تو کٹے میں لیمن میں یہ جو ہے آپ نے تین چیزیں اچھے سے اوائل میں اس کو فرائے کر لی رہی ہے فرائے کرنے کے بعد جب یہ سوفٹ ہو جائے اس کے اوپر آپ نے بریانی مسالہ کے ساشے ڈال دینا ہے اور بریانی مسالہ ساشے ڈالنے کے بعد اس کو پھر آپ نے اچھے سے فرائے کرنے کے بعد پھر اس میں آلو کا اور چکن کا جو مسالہ تک وہ شامی کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امی جان بہت مزیدار امی جان نے بریانی بنائی تھی اور ماٹ آلو سے واقعی ہر ریسی بھی میں کہتا ہوںстру времени اور ماٹ آلو سے بہت زہ crack مزیدار امی جانتا ہاں呀 Rsq اور 7 خندر ہ мужا حردھنیا اور پوڈینا هم نے شامیل کر دیا تھا 7 خندر ہم نے حرفدھنیا اور پوڈینا페 جانتا ہوں پوڈینی کی فلیور بریانی میں بن T妳 حدح کر دیا بریانی کا فلیور بہت ڈبل زائل کٹ ڈال دیتا ہے اس کے بعد ہم نے اسی کے اندر مسالے میں زردے کا رنگ شامل کر دیا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ کلر بھی اور کم بھی نیچے میں کتنا مزگا اور دیکھنے میں اتنے مزگی لگتی تو کھانے کا ذائقہ میں میں تو بہت ہی مزگی ہوگی اور بہت ہی مزدار تھی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار بنی تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی سپائسی رکھ سکتے ہیں اور جتنا مرضی لائٹل رکھ سکتے ہیں اور آپ کو تو پتہ یہ بریانی جو ہوتی ہے تقریباً وہ زیادہ سپائسی کھائے جاتی ہے اچھا اس کے اندر جو امی نے شامل کہتا ہے وہ ایسنس تھا زیادہ یوز نہیں کہتا بلکل صرف لائٹ سا خوشبو کے لیے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے مزدار سی جو ہے مسالہ تیار ہو چکا ہے اور ساتھی اس کے اندر امی نے جو ہے چاول الگ سے بوائل کر لیے تھے یہاں پر جو ہے چاول جو ہے وہ امی نے اس طرح تیار لگا رہی ہے اچھا اس سے پہلے میں نے بھی اس طرح کبھی بریانی نہیں بنائی ہے میں بھی فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں امی کو اس طرح نئے انداز سے بناتے ہوئی بریانی کہ مسالے کے اندر ہی آپ نے زردے کا رنگ شامل کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی علیدہ علیدہ جو جیسے ہم تیار لگاتے ہیں اس طرح نئے لگانی ہے سارا مسالہ ایک دم نیتا ہے سارے چاول آپ نے اپر سے ڈھگ دینے کور کر لینا اس کو مسالے کے نیچے مسالہ نیچے اور چاول سارے اوپر اس کے اوپر جو ہے آپ نے حضب زائقہ ہے آپ کا آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو زردے کا رنگ ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن یہاں امی نے ڈال لیا تھا اور یہاں مزیدار سی بریانی جو ہے آپ کلر دیکھ چکتے ہیں کتنا زائقہ دار اور کتنے مزیدار بریانی تیار ہو چکیے اور ساتھ ہی دستخان لگ چکا تھا اور نیچے سے جو ہے ہم مسالے والے چاول اور اوپر سے جو بوائل والے چاول تھے وہ آرے تھے ہم بہت مزیدار جائے کا منا تھا تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ باری ٹیسے بھی کی بیانی ہے وکی دی اللہ حافظ